بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بہد کرم بہد فضل بہد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرمائے پرشان حالوں کی پرشانیاں دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے کشمیر فلسطین اندوستان جہاں کہیں مسلمان پوری دنیا میں ظلم کے جکی میں پیسرے مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ازادی کی نعمت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علا حبیب محمد وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی ہر کام میں اپنی حکمتیں اپنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں مالک جب زہر فرماتے ہیں تو تب ہی ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فیرون کی طرف جاؤ جب موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا آئی اے موسیٰ علیہ السلام فیرون ایمان نہیں لائے گا اب بیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے گا موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں کہ جب اس نے ایمان نہیں لانا تو پھر مجھے بیجنے کا فائدہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی سوچا اس پر فرشتے جو اللہ رب العالمین کے قریب سے عرض کی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے یہ وہ راز ہے کہ باوصف کوشش یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم بھی نہ جان پائے اور سب نے پھر دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس پہنچتے ہیں تو اس نے ستر ہزار جادوگر بلائی ہوئے تھے آپ کے مقابلے کے لئے جو تین سو انٹھوں پر اپنے جادو کے سمان سے لدے ہوئے ساتھ لائے تھے اب فیرون تو ایمان نہ لیا بگر وہ جادوگر ایک ہی عدا پر ایک ہی بعد عدب کی کر کے ایمان کی دولت لے گئے جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں بس یہی ان کا عدب کے الفاظ تھے عدب تھا کہ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ملزے کو دے کر ستر ہزار جادوگر سجدے میں گیر گئے اور ایمان آپ کے اوپر لیا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے یہ مالک کے راز دیکھیں فیرون ایمان نہیں لائے گا مگر ستر ہزار ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف والوں کے پاس گئے انہیں دین اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں آپ حکم کریں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں جو ابراہیل علیہ السلام نے آز کی اسرافیل علیہ السلام جتنے بھی مقادر فرشتے نے کہا اگر آپ حکم کریں تو ان پہاڑوں کی درمیان جو یہ طائف کی وادی ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں ہم اس پاڑی کو اٹھا کر یہاں سے غیب کر دیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں میرے مقام اور مرتبے کو پہچانتے نہیں ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ مجھے پہچانیں گے اور امان لائیں گے اب یہاں دیکھئے حکمت راز فرشتے ارز کر رہے ہیں کہ آپ صرف حکم کریں تو ہم اس پوری بستی کے اوپر پہاڑ کو الٹ دیں گے یا دونوں پہاڑ اپس میں ملا دیں گے اس بستی کا نام و نشان نہیں رہے گا مگر کریم آقا جنہیں رحمت بنا کر بیجا گا تھا کل جہاں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو مجھے جانتے ہی نہیں پیچانتے ہی نہیں میں کون ہوں مگر ان لوگوں کی نسلیں اسلام کا پرچم بلند کریں گے پھر انہیں میں خالد بن ولید جیسے جلیل القدر نہ ڈار سپہ سلار بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کے جنڈے دنیا کے کونے کونے تک لگائے تو یہ راز اور حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ ربو العالمین نے جو اپنے محبوب کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بیجا تو آپ نے رحمت اللہ عالمین بن کر دکھایا آج اگر دین کا درس دینے والے دین سے محبت کرنے والے تبلیغ کرنے والے بھی اگر یہی محبت یہی سوچ پیدا کریں آپ کو تو پتھر بھی مارے گئے لوہو لوہان بھی کیا گئے یہاں تاکہ آپ کے پاؤں مبارک اور نالین مبارک خون سے بر گئے مگر آپ مشکراتے ہوئے چل پڑے ہمارے اوپر تو کوئی پتھر نہیں برساتا کوئی لوہو لوہان نہیں کرتا ہماری تو ایک دفعہ کوئی بات نہ مانے تو ہم اس رستے پر جانا چھوڑ دیتے مگر اللہ کے محبوب نے مسلسل کوشش کرتے رہے پھر دیکھئے وہاں سے جلیر القدر صحابہ انہی کی اولادوں میں بنے تو دین کے لئے اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے صرف محلاد شریف کے لنگر کھانا چاول کھالے نا یہی کمال نہیں نبی کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی کتنے دوکھ ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم نے فرمایا ویسے کروں نماز کا آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو کوشش کریں آنکھوں کو تھنڈک بچانے کے لئے پانچ وقت کی نماز ادا کریں بابوزو درود شریف کا سر سے پڑھیں اپنی مخبت کے توفے ضرور پیش کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں کم سے کم نماز پانچ وقت کی ضرور ادا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ملاد منانے والے ہیں اور ملاد والے آقا کی بات پر عمل کرنے والے بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی برگاہ میں مقام اور مرتبہ تب بھی صرف باتیں کرنے سے مقام اور مرتبہ نہیں ملتا عمل کرنے سے ملتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو کوشش کیجئے پانچ وقت کے نماز ضرور پڑھیں درود شریف ضرور پڑھیں اور کبھی زندگی میں دین کی خاط اگر کوئی تکلیف اٹھانا پڑھے تو عزور صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کے ان حسین لمحات کو یاد کر لیا کریں کہ آپ نے دین کی خاطر کتنی تکلیف برداش کی اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ